بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتی ہوں کے علاقے فضل کرم سے آپ لوگ خیر و خرید کے ساتھ ہوں گے اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت زبردست ہے کیونکہ کل کچھ لوگوں نے جھوٹ اپنی ویڈیو میں بولا ہے اور کافی زیادہ کمیڈی بھی ان لوگوں کو آ رہے تھے بہت اچھا کیا آپ ایسا کرتے ہیں لیکن آج میں نے سجا کہ چلو جی میں ان لوگوں کا ڈوگو سلا اور جھوٹ جو ہے نا وہ اس کا پردہ فاش کرتی ہوں لوگوں کو دکھاتے کچھ اور ہیں وہ ہی ہو گیا کہ ہاتھی کے دن دکھانے کے اور دکھانے کے اور کیونکہ یہ لوگ جو ان کی اصلیت ہے وہ اور ہے اور جو لوگ یہ فرنٹ کیمرہ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں بیک کیمرہ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں تو لوگوں سے بیک بھی ان کو چاہیی ہوتی ہے خود کو مظلوم ظہر کر کے بھی لوگوں سے کافی زیادہ امداد جلیش بھی چکے ہیں اور لے بی رہے ہیں آپ لوگوں سے رکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل واج کرنا ہے سکیپ نہیں کرنا چینل بھی فارس ٹیم آئیں چینل کو سبکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں بل ایک اون کو اولکی اپشن بھی پریس کریں تاکہ آنی والی نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی ٹم مل سکیے اور کومیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ کا ادھار لازمی کرنا ہے تو کل آپ لوگوں نے سننے کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ بچے تیار ہو کر اپنی پھوپوں کے گھر جا رہے تھے در حقیقت بچے پھوپوں کے گھر نہیں جا رہے تھے بلکہ بچے اپنی ماں سے ملے نانا اور نانی کے گھر جا رہے تھے آپ کوئی شاہد پتہ ہوگا کہ ان کے نانا اور نانی کا گھر بھی نجمہ کے ویلج میں ہی ہے اس وجہ سے نجمہ کے گھر کا بہانہ بنائے اور بچے در حقیقت وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے ان کی ماں ان کو پیسے وغیرہ بھی دیتی ہے کیونکہ عدالت کی طرف سے ہے کہ ایک افتہ بچے جو انہوں وہ ماں رکھ سکتی ہے لیکن وہاں پہ بھی ماموں کے گھر سے بھی ان کو پھٹکار ماں کو پڑی ہے اور اب ماں بچوں کا نام بھی نہیں لیتی کہ میں اپنے کچھ دن بچوں کو اپنے پاس رکھ سکوں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سونیاں لوگ ہیں ہی بھوکے پیسے کی ان لوگوں کو اپنی عزت کا حیال ہی نہیں ہے اگر ان کو اپنی عزت کا حیال ہوتا تو وہ عورت ان کے موہ پہ جوتے مار کے گئی تھی اس دیم تو ان کا کہنا تھا کہ ندیم بھائی بول نہیں سکتے سونیاں اپنے ساتھ بھائی کو بٹھا کر یہ پوچھ رہی تھی کہ بھائی آپ نے سابرا کو طلاق دی ہے تو وہ بھائی بچارہ اس دن بول نہیں سکتا تھا اللہ جانے ان کا کچھ ڈراما تھا یا کیا بات تھی تو ندیم بھائی نے کہا کہ میں نے نہیں دی انہوں نے گردن صرف علائی ہے لیکن آج اللہ نے اگر ان کو وائس واپس دے دیا ہے وہ بول سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ان کو یہ عدالت کیوں نہیں لے کر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ بولیں کہ اس عورت کو ندیم نے طلاق ہی نہیں دی ہے نہیں کچھ ان دونوں کے درمیان کوئی جگڑا لڑائی ہوئی ہے جس کو لے کر شو اور غصے میں آ کر اپنی وائف کو طلاق دے دیتا ہے تو اب کس بات کا ڈر ہے سونیاں لوگوں کو اب نسیمہ آنٹی کیوں روتی نہیں ہے اب کیوں اس ٹیمڈگو سرے کرتی تھی کیوں کہتی تھی ہمارے ساتھ اتنا برا ہو گیا ہے ہم نے جب سے سابرہ باقی گئی ہے ہم لوگوں نے دکھی دکھ دیکھے ہمارے زندگی میں کوئی سکھ بھی نہیں ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بین بھائی نہیں دے رہا ہے اللہ پاک تو ہر انسان کے ساتھ ہے نا اب ندیم بھائی کی وائس آگئی ہے واپس اب ان کو لے کر جاؤ اور جج کے سامنے پیش ہو وہاں پہ بولو کہ جیسا سابرہ کہتی ہے کہ ابھی بچوں کے نکسٹڈی کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی نہیں ہوا ہے آپ جا کے ان کو لے کر جاؤ اور بولو کہ اب ہمارے بیٹے کی وائس آگئی ہے یہ آپ بول سکتا ہے اسے آپ نے جو بھی پوچھنا ہے آپ پوچھو اگر اس نے سابرہ کو ڈائیوز دی ہے یا نہیں دی یا ان دونوں کے جن میں جھگڑا ہوا ہے یا نہیں ہوا تو بات بھی بنتی ہے اب کس بات کیا لحاظ ہے ان کو اب یہ کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں مجھے آپ بتاؤ سب دیکھنے والوں سے میری اپیل ہے کہ آپ لازمی اس بارے میں مجھے بتانا ہے جو سونیاں کی سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں اور جو ہمارے سبسکرابر ہیں وہ تو جانتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اب وہ کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں کس دن کا ویٹ کر رہے ہیں جس دن کو کوئی ایسی گڑی آئے گی تو وہ نظیم بھائی کو حاضر کریں گے آگے جا کے اس کو بات کو لے کر تو یہ نصیمہ ہانڈی لوگ بھی مشکوک ہو رہے ہیں اس وجہ سے مشکوک ہو رہے ہیں کہ اب وہ کیوں نہیں بتاتے کیا سابرہ کو نظیم بھائی نے دیوز دی تھی کیا سابرہ نے ان کو اپنے خلا کا بتایا تھا ان لوگوں نے اپنے سیکریچر بھائی کر کے دیئے تھے اگر یہ بات ہے تو پھر واقعی سابرہ نے خلا لی ہے اور نظیم بھائی نے اس کو طلاق دی ہے اب یہ باتیں لے کر یہ لوگ مشکوک ہو رہے ہیں کیونکہ نہیں سابرہ ہماری رشتہ دار ہے اور نہیں یہ لوگ رشتہ دار ہے جس طرح سابرہ نے بے غیرتی دکھائی ہے اپنے بچے چھوڑے سابرہ نے وہ باگ کے گئی ہے تو بلکل پھر تو سابرہ کو سزا ملنی چاہیے عبرتناک سزا ملنی چاہیے دونوں کو کیونکہ کسی کے نکاح میں بیوی ہوتے ہوئے دوسرا بندہ اس کی بیوی کو بینہ نکاح کے اپنے ساتھ رکھتا ہے کیونکہ نکاح پہ نکاح ہرگز نہیں ہوتا اسلامی نکتہ نظر تھے اللہ پاک نے جیسا قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ایک خامد کے ہوتے ہوئے عورت ہرگز دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تو اس کی سزا اس دنیا میں بھی ہے تو اگلے جہان میں بھی تو ہے لیکن پھر یہ کیوں نہیں بتاتے اس بات کا جو اتنا بڑا ایشو بنے ہوئے ہے جو جہاں پہ آکے جگہ ان لوگوں پہ بھی سوال یا نشان اٹھ رہے وہ کیوں نہیں بتا رہے اب تو ندیم بھائی کو یہ کہ لوگ عدالت نہیں لے کر جاتی سونیا لیکن ویڈیو میں بقاعدہ بنا کے ویڈیو وہاں پہ یہ سونیا بولے اپنے بھائی کو سوال پوچھے کہ بھائی آپ نے سابرا کو طلاق دی تھی یا نہیں دی تھی اب کیوں سامسونگ گیا سونیا کو اب شکور انکل انہیں سیمان تھی اب کیوں نہیں یہ بات اٹھاتے ہیں اب ان لوگوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ ادھر بچے لے کر جاتے ہیں عدالت جاتے ہیں ادھر جا کے لوگوں کے سامنے بچوں کا لے کر بھیگ لیتے ہیں بچہ کارڈ کھیلتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے وہاں سے بھی امداد آتی ہے اب شکور انکل اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کر اس کے نام کی بھی بھیگ لے رہے ہیں یہ لوگ اس کے نام کی بھی جو امداد آنا ہے وہ بھی ان کے پدلے میں بڑھ رہی ہے ان لوگوں کا مقصد یہ ہے جلدی سے جلدی ہمارا گھر تعمیر ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر پیسے آنا بند ہو جائیں اب کتنی بار نجمہ آ چکی ہے کتنی بات سلیمانڈی آ چکی ہے ان لوگ کو صلاح کروانے کے لئے لیکن نہیں یہ نجمہ کی مان رہی ہے اور نہیں اپنی ماں کی جی بالکل کیونکہ انسیمانڈی کی یہی مرضی ہے کہ رات سے پہلے پہلے سونیا اپنے گھر میں جائے لیکن سونیا نے بھی اپنی ماں کی ایک بات نہیں مانتی الٹا اپنی ماں کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں کیا ایسی اولاد ہوتی ہے جو بڑھاپے میں ماما آپ کو اس طرح کے غم دیتی ہے کافی زیادہ لوگ یہ کمیڈی کرتے ہیں کہ کیوں وہ مار کھاتی ہے وہ کیوں جائے کتنی بار زلیل ہو تو میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اللہ کے بندے ایک عورتیں قربانی دیتی ہیں سونیا بتائے کہ ایسا کیا دیکھا اس نے وسیع میں ایسی کیا بات دیکھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ کی دوسری بات ہے کہ جس طرح تک ہو نہ عورت کو اپنے گھر بچانا چاہیے کیونکہ مرد کو کیا ہے مرد نے ایک وائف کو طلاق دے دی وہ دوسری شادی کر لے گا اس کو کوئی بھی تانہ نہیں دے گا اور عورت اپنی پیشانی پہ یہ داگ لے کر مردے دم تک اس کا داگ ختم نہیں ہوگا اور یہی لے کر جس کی وجہ سے تم اپنی شورٹ ویڈیو میں سونگز جو مینی سونگز لگا رہی ہو وہ بندہ تم سے صرف اور صرف ٹین پاس کر رہے ٹین پاس کرنے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا تم جیسی عورت کسی گھر بھی گرب نہیں بسا سکتی ہے صرف اپنا گھر اجارنا تم کو آتا ہے تمہارے آگے ابھی دو بدی جی ہیں جلو لہبا کی تو آپ لوگوں نے شادی کرنی یا نہیں کرنی وہ تو ایک الادہ مسئلہ ہے لیکن اپنی جوان ہوتی بدی جی کا تو خیال کرو پھوپی کے کر تو دیکھ کر کون آئے گا سماویا کے عبیانے کیونکہ اس کے سر پہ تو ماں بھی نہیں ہے ماں نے بھی بے غیرتی دکھائی ہے اس نے بھی اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے نہیں سوچا باقی پیچھے رہے کہ دو دیال والے تو دو دیال والے کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ بے غیرتیاں کر کے اتنی دکھائی سے اپنی آپ کو یہ بہت ہی بڑا کچھ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں میننگ کتنی بڑی میں سے لی بریڈیز ہوں میں پاکستان کی نمبر ون ہیرو ان سے بھی زیادہ ہوں اس طرح یہ سونیر یکٹ کر رہی ہے اتنا غرور اتنا گمانڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے اور ایک دن وہی بندہ جو خود کو بہت ہی زیادہ پروڑ فیل کرتا ہے خود بھی وہی بندہ پستی میں گر جاتا ہے لوگوں کے لئے عبرت کا نشانہ بنتا ہے اس طرح انشاءاللہ یہ سونیاں بھی ایسے ہی بنے گی اسی کے ساتھ آپ لوگ سے اجازت جاتیوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ